آج کے اول جلسے کے اولوں سے بتائیے گا دیکھیں میں پاکستان تاریخ انصاف زلہ جیلم جوائنٹ سیکرٹری کا عوضہ رکھتا ہوں اور میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں اظہار یکجیتی کے لیے اپنے زلہ کی طرف سے عمران خان کے خلاف جو مائنس ون کا فرمولا چل رہے ہیں اس کے خلاف اور پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے کیونکہ اس عمران خان نے ہمیں عزت دی ہے ہمیں وقار دی ہے اور اس وقت اس نے ایک بڑی جنگ چھیڑ دی ہے جس میں عالمی طاقتوں کے سامنے وہ کھڑا ہو گیا ہے اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں ہمیں اور باقی ساری پوری قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے اس جذبے کے تحت اس شوق اور جوش کے ساتھ میں در حاضر ہوں اظہار یکجیتی کے لیے کہ عمران خان حقیقی آزادی کی جنگ عمران خان کے سنگ اور جہاں تک مائنس کرنے کی بات ہے تو بھٹو کو شہید کر کے بھٹو کو فانسی پہ چڑھا کے بھی وہ مائنس نہیں کر سکے بھٹو آج بھی کئی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو دلوں میں گھر کر جاتے وہ فانسی اور قیدو بند کی صحبتوں سے اور وہ قبر میں ان سے روکا نہیں جا سکتا وہ قبر میں رہ کے بھی زندہ رہتے ہیں اچھا عمران خان اگر یہاں سے لاؤنگ مارسی کال دیکھتے ہیں جیسا کہ زندے میں بھی آ رہا ہے کہ یہاں سے بہت بڑا دینا دیکھیں جو خان صاحب کی بات ہی سے میں سمجھا ہوں خان صاحب نے کہا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اسلام آباد میں جو مومنٹ ہوگی میں رہیم یار خان کے جلسے کے دوران اسلام آباد پہ ایک نظر رکھ رہوں گا اور وہاں پہ جس طریقے سے عوام کا جو شکھ روش ہے وہ میں دیکھوں گا اور پھر وہ فیصلہ کروں گا خان صاحب نے اس میں گنجائش رکھی ہے لچک رکھی ہے کہ وہ کس وقت وہ فائنل کال وہ دیتے ہیں اور پھر اس حساب سے مومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اچھا امپورٹڈ حسابت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اسلام آباد میں کنٹینر لگا سکتے ہیں اور اسلام آباد کو کھول جو ہے وہ سیل کر دیا گیا دیکھیں آپ امریکہ اور اداروں کی مدد سے آپ حکومت میں تو آ سکتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کرنا جو ہے وہ زور زبردستی اور کنٹینروں سے نہیں ہو سکتی آپ اسلام آباد کو خان نے ابھی تو مومنٹ سٹارٹ نہیں کی اور اس سے پہلے ہی ان کی کانپیں جو ہیں وہ ٹانگ گئی ہیں اور انہوں نے وہاں پہ کنٹینر لگا دیئے ہیں تو یہ ان کی کمزوری کا اور اگر عوام ان کے ساتھ ہوتی یا وہ عوام کے دلوں میں بستے تو ان کو اس قسم کے اقدامات لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی شکریہ شکریہ